جالور کے ہمارے جدنے بھی ماتاں بہنے تو میں کہتا ہوں کیونکہ تو میرے پوتے کی عمر کا ہے اور تو تو جو چاہے وہ کہہ سکتا ہے جھوٹ ہے دیرے کوئی ایک بار کی تو یہاں پہ اور سائری کا سرطاز جیسک میں نے کہا مستی کا ماسٹر جوز کا جنون کا زانباز اور محبت پیار کا پروانہ ہمارے بیچ ایک بار جوردار تعلیوں سے شواگت کریے مطروں کچھ بات ہیں آپ جو جاننا چاہتے تھے ہر ایک کی کیوریسٹی ہے لیٹل انڈیا ڈی آئی ڈی سیسن تھری کا جو دو ہزار چودہ کا ماسٹر ہمارے بیچ میں آج جالور کی اس دھردی کے احتیاس ایک پل اور دو چار باتیں ہم کومن روح سے پوچھ رہا ہوں یہ آپ نے کب سے سیکھا کب سے آپ کو یہ بند میں ضرورن آیا کہ میں یہ ڈانس کروں جب میں چار سال کا تھا تم میں نے سوچا کہ میں یہ کروں گا اور باقی ہمارے فیملی میں سے کوئی بھی اس فلم میں نہیں گیا ایکٹر والی میں بس میں اور میرے انکل اس فلم میں گئے ہیں تو گھر والوں کو اچھا لگتا ہے جب ہم لوگ اس فلم میں کر رہے ہیں تو سچین بھائی یہ جو پڑھائی کرتے ہو یہ جیسا کہ ابھی میرے کو کسی نے بتایا کہ پیار سے سبھی آپ کو چودری شاہب بلاتے ہیں ہاں چودری شاہب چلی ہمارے بیچ میں چھوٹے چودری شاہب ایک بار پھر دالیوں سے سواغت اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ جب ڈانس کرتے ہو جب اسکول جاتے ہو تو بچوں کی کیا پردک لیا رہتی ہے میں بچوں کو ایسے زیادہ کچھ نہیں کرتا بچے ایسے نورمل طریقے سے رہتے ہیں میں چاہتا بھی نہیں کوئی مجھے ایسے بولے آرے دیکھو سچین جا رہا ہے وہ کر رہا ہے ایسے ایسے نہیں چاہتا کہ سب لوگ میرے پیچھا ہے بس اسکول اسکول میں اسکول کے طریقے سے بھار بھار کی طریقے سے ایک بات اور بتائیے کہ جیسے ڈانس گانا اور ایکٹنگ آپ نے بھی ایک فلم میں بھی کام کیا کونسی فلم تھی وہ میں نے ایک فلم میں کام کیا تھا اس فلم کا نام تھا تاڑو دا سن لائٹ جو 31 مارچ 2017 میں ریلیز ہو گئی اور ابھی ایک نئی مووی آ رہی ہے میری جس میں میں اور میرے انکل بھی ہے اس مووی کا نام ہے دا پوشکا لوگ دا پوشکا لوگ تو وہ اسی ایر میں ریلیز ہو جائے گی انکل آپ کے ساتھ ہے نا انیل جی یہاں آئیے میرے نام راسی ہے آپ بھی آئیے نا ایک بار اسی ہیرو اسی ہیرو سے بھی ملنا ہے دو نام راسی کے ایک ہی نام راسی کے آج آپ کے بیچ میں ہیں اور ساؤتھ کا جو ہمارا کیر ٹیکر ہے نام دھنوس دھنوس بھائی آپ بھی یہاں آئیے ایک بار کی دھنوس کہا چلے گئے اچھا وہ فٹوگرافی کر رہے تھے وہ کوئی یار آپ بان بان ساتھ نہیں لائے ہم تو بڑی ادزار کر رہے تھے کوئی بان تیر کامان اڑتا تیر لے کے ہاتھ ہے آپ یہاں پہ چلیئے اچھا یہ بات بتائیے سچین کی بچوں اور یواؤں کو جو ہمارے بیچ میں ہیں میں کوئی لڑکیوں کے لیے تو بہت زیادہ نہیں کہوں گا وہ آپ کی جو اچھا ہے وہ کہیے لیکن بچوں اور یواؤں آپ کیا کہنا چاہیں گے ایکٹنگ کے بارے میں تھیٹر کے بارے میں رنگ کرنگ کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا جیتے بھی یہاں پہ پیرنٹس ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کی میں چاہتا ہوں کی آپ سبھی لوگ اپنے بچے کو چھوٹ دیجے ایسا نہیں کی آپ اس کے اوپر ایسے فورس ڈالے کی نئی بیٹا تجھے انجنیئری بننا چاہے کچھ بھی ہو جائے اب وہ بننا کچھ اور چاہتا ہے بننا وہ جیسے کی کچھ ڈاکٹر یہ سب بننا چاہتا ہے لیکن آپ اسے انجنیئر بنا رہے ہیں تو اس کا من نہیں کر رہا وہ وہ کر تو لے گا وہ آپ کو پیسے دے دے گا وہ کچھ بھی کر لے گا لیکن اس میں اس کا انٹرسٹ نہیں رہے گا اور وہ اچھے سے کرنے پائے گا اس لئے میں چاہتا ہوں کی جتنے بھی یہاں پہ پیرنٹس بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کی ایک بہر آپ اپنے بچے سے بھوچیں کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے اور جو وہ بننا چاہتا ہے اس کے اندر آپ اس کا پورا سپورٹ دیجئے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ دو دن میں پورا کام کلیر کر لے گا اس کو بہت ساری سال لگے گی لیکن وہ کر کے ضرور دکھائے گا اور اس کے اندر اس کا انٹرسٹ رہے گا اور ہماری فیملی میں مجھے چھوٹ دی گئی ہے کہ میرے فادر نے ایسے پوچھا کہ جو تو کرنا چاہتا ہے پہلے بتا جو تو کرنا چاہتا ہے وہ ہم بتائیں گے تو میں نے کہا کہ میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں تو پھر بار میں پاپا نے جو کچھ بھی کیا سب کچھ کیا میرے لیے تو آج میں یہاں پر ہوا لوگوں ساتھ بہت زوردار تالیوں سے سواغت اور ایک دانس آپ کا دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جتنا بھی عوام یہاں جالور کی جتنی بھی پبلک یہاں کھڑی ہے اس کی اور سے چار لائن آپ کو سبرپیت کرتا ہوں اس میں سبھی بہا ہمارے آ جائیں گے رہت اندوری کی یہ لائن ہے کہ چاند ایک تنٹا ہوا ٹکڑا میرے زام کا ہے اور یہ میرا کال نہیں حضرت خیام کا ہے اور پیاس ان جالور والوں کی بجائے تو جانوں ورنہ تو سمندر ہے تو ہوگا میرے کس کام کا ہے زوردار تالیوں سے شاگت ایک درچے کے لیے ہمارا سچن پیارا سچن اس کے بعد میں چوزری آڈو ڈاڈو کی لڑکیاں تیار رہے سبھی کو میں منچ پہ بلانے والا ہوں